21 اپریل 1938 بہت اہم دن ہے اور شائر مشرق علامہ محمد اقبال اس روز وفات پا گئے تھے یہ اتفاق ہے کہ میرے والد صاحب کا اور شائر مشرق علامہ اقبال کا جو یوم وفات ہے وہ ایک ہی ہے تو پاکستان کے کا خواب دیکھا علامہ محمد اقبال نے اور 1930 میں انہوں نے خطبہ علاہ بات پیش کیا اور ایک مسلمان آنہ ہند کے لیے ایک الگ وطن کا خواب انہوں نے دیکھا تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا اور جس کی عملی تعبیر قائد اعظم محمد علی جنہ نے مکمل کی اور پاکستان ایک الہدہ وطن حاصل کیا تو کیا ہمارے حکمرانوں نے اور ہم نے کیا پاکستان کو ویسا ہی بنایا جیسا وہ چاہتے تھے کیا آج پاکستان ویسا ہی ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد اعظم محمد علی جنہ کا جو ایک ویجن تھا اس کے اقارڈنگ لی تو جواب ہمیں نفی میں ملتا ہے کہ پاکستان وہ نہیں ہے بلکہ ہم نے تو ہمارے بدکوائش حکمرانوں نے خواب ملٹری تھے یا وہ خوص سیول تھے انہوں نے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھایا اور پاکستان دو لخت ہوا اور پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے حالانکہ پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت رقبے کے پار سے عبادی کے پار سے سب سے بڑی اسلامی مملکت تھی اور ایک نظریہ کی بنیاد پر دو جو صوبے تھے جن کے آپس میں زمینی جغرافی حدود نہیں ملتی تھی اور ہزار میل کا فاصلہ تھا مشرقی پاکستان میں مغربی پاکستان میں لیکن ایک وطن تھا ایک نظریہ کی بنیاد پر تھا اور اس نظریہ کو ہم نے بہت جلد اس نظریہ کو برباد کیا اور ہم حصوں میں ٹکڑوں میں بٹ گئے اور پھر اقتدار کی گھنٹ چڑھا دیا ہم نے پاکستان کو اور کیا وجہ بنی وہ وجہ یہ بنی کہ ہم نے جمہوری اصولوں کو آئین کو قانون کو رول آف لاؤ کو نہیں تسلیم کیا پاکستان کے عوام کے فیصلے کو نہیں مانا اور انیس سو ستر میں جو الیکشن ہوئے ان الیکشن کے نتائج کو نہیں مانا اور پاکستان دو لخت ہوا انیس سو اکھتر میں اور بترین قسم کی ہمیں شکست ہوئی اور ہمارے نوے ہزار فوجیوں کو سرنڈر کرنا پڑا بھارتی فوج کے سامنے جو کہ ہمارے لیے لیکن تہائی شرمناک تو ہے ہی ہے ہمارے لیے دردناک اور کردناک یہ واقعہ ہے ہمارے لیے کم از کم جو سوچتے ہیں جو سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان کو دو لخت ہونے سے بچائے جا سکتا تھا اگر انیس سو ستر کے الیکشن کے نتائج تسلیم کر لیا جاتے اور شیخ مجیب الرحمن عوامی لیگ جو ہے ان کو دے دیا جاتا اقتدار لیکن اس وقت جنرل جہیہ اور جلوفکار علی بھٹو مرہوم جو ہیں وہ دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں اور خاص طور پر جنرل جہیہ کیونکہ اختیارات سب کچھ ان کے پاس تھے اور انہوں نے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو دو ٹکڑے کرنا تو قبول کر لیا لیکن عوامی لیگ کو اقتدار دینا نہیں قبول کیا اور ادھر ہم ادھر تم مشرقی پاکستان علیدہ ہوا مغربی پاکستان علیدہ ہوا اور آج کا جو پاکستان ہے یہ مغربی پاکستان ہوا کرتا تھا جو کہ عبادی کے اتوار سے مشرقی پاکستان کی عبادی زیادہ تھی مغربی پاکستان کی عبادی کم تھی جو آج بنگلہ دیش ہے اسی لیے ان کو میجورٹی حاصل ہوئی شیخ مجیب کو عوامی لیگ کو اور اس نے بھی جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیتا لیکن ہم نے یہ نتائج تسلیم نہیں کیے اور اس کے بعد پھر اس دوران پاکستان دو لخت ہو گیا اور تقریباً الیکشن کے بعد انتقال اقتدار نہیں ہو سکا تھا آج بھی پاکستان اسی ڈگر پہ چل رہا ہے اور اسی حکمرانوں نے نہ ہمارے فوجی حکمرانوں نے نہ ہی ہمارے سیاسی حکمرانوں نے کوئی سبق سیکھا انیس سو ستر کے بعد بھی کوئی سبق نہیں سیکھا اور مسلسل اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں آج بھی زمنی الیکشن ہو رہا ہے اتفاق کی بات ہے کہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے اکیس حلقوں میں ہو رہا ہے اور اس سے پہلے آٹھ فروری کو ہوا اور اب جو گمہیاں آ رہی ہیں جو شہادتیں آ رہی ہیں ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں فوج کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں جوڈیشری کہہ رہی ہیں اور وہ جماعتیں جو کہ اس وقت اقتدار میں ہیں اور مجارٹی وہ ساری اقتدار میں ہیں اور جن کو اقتدار دیا گیا زبردستی وہاں سے گواہی آ رہی ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ دھاندری زدہ نتائج چوری کیا گئے عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ سب کچھ کس کی نگرانی میں ہوا یہ ہمارے ہماری ملٹری لیڈرشپ کی آرمی چیف آسم منیر صاحب وہ ہیں رسپونسپل اور ان کی زیر نگرانی اور یہ الیکشن ہوا اور اس الیکشن کے جو ہے نتائج وہ جو تیار کیے گئے بار میں فارم سنتالیس کے تحت پوری دنیا کے سامنے اب ذرا اس غور کیلئے کہ جنہ آسم منیر صاحب پہ یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کیونکہ اقتدار ان کے پاس ہے اقتیار ان کے پاس تھا الیکشن انہوں نے کروایا اس کے علاوہ کوئی اور کسی نے نہیں کروایا اس وقت جتنی بھی گواہیاں اب تک آ چکی ہیں جماعت اسلامی خود گواہی دے رہی ہے جماعت اسلامی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن خریدا گیا خرید افرو کوئی اسمبلیاں پوری کی پوری اسمبلیاں خریدی اور بیچی گئیں اور انہوں نے اوپن لی کہہ رہے ہیں وہ اور اس کی کوئی تردید نہیں کر رہا اور مولانا فضل الرحمن صاحب کو کوئی چلے ہی نہیں کر رہا دوسری جانب یہ تو ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کی کہانی پاکستان مسلم لیگ نواز نواز شریف صاحب کا اور جو اس وقت برسر اقتدار ہے پنجاب میں ان کو حکومت دی گئی مرکز میں ان کو حکومت دی گئی اس کے باودود کہ وہ ہارے ہوئے تھے مسلم لیگ نواز کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے اور یہ الیکشن خرید افروخت ہوئی ہے اور ہر جگہ سے گجرات سے مسلم لیگ نواز کے عابد رضا ہیں وہ ان کا انٹرویو آ چکا ہے کہ گجرات کا جو ریزلٹس ہیں یہ چوری شدہ ہیں اور اس میں پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی ہم نہیں جیتے تھے اور تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ جو کاف لیگ تھی ان کو جتوا دیا گیا ان کو فارم سن تالیس دے دیا گیا اور جو پہلے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف ہے ان کو بھی کچھ نہیں ملا جو دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون تھی ان کو بھی کچھ نہیں ملا تو کاف لیگ چوزی شجاہ صاحب کے صاحب زبگان کو یہ دے دیا گیا اسی طریقے سے شخ پورے سے جویز لطیف صاحب نے کہہ دیا کہ پانچ کی پانچ سیٹیں نوے کروڑ میں خرید و فروخت ہوئی اس کے بعد مولانا فضل ایمان صاحب تو پوری بات بتا چکے ہیں کہ اسمبلیوں کے ہی سودے ہو گئے اور وہ بھی معمولی نہیں اسی ارب سو ارب ستر ارب اس طریقے سے پہلے تو صرف سینٹ کے الیکشن میں دھاندلی ہوتی تھی اور وہاں خرید و فروخت ہوتی تھی وہاں پہ استبل ہارس ٹریڈنگ جس کو کہتے ہیں وہاں پہ وہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی تھی اور اسی طریقے سے کوئی اکہ دکہ سیٹوں پہ یہ دون ہوتا تھا کام لیکن اس طفعہ جو ہے وہ اجتماعی طور پر جو ہے آٹھ فروری کو الیکشن چوری کیا گیا اجتماعی طور پر اور اس میں سارے کے سارے جو الزامات آ رہے ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ پہ آ رہے ہیں کسی اور پہ نہیں آ رہے ہیں ہاں وہ جاویز لطیف صاحب ہوں مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں چوری عابد ہوں خورم دستگیر ہوں جماعت اسلامی ہو یہ سارے کے سارے محمود خانہ چکزئی ہوں بی این پی مینگل سردار اختر مینگل صاحب ہوں تمام کے تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ الیکشن چوری ہوئے ہیں اور خود مسلم لیگ نواز کی جماعت ہے وہ کہہ رہی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کہہ رہے ہیں تو لہذا جہاں آسم منیر صاحب کو اس بارے میں سوچنا چاہیے قاضی فاج عیسیٰ صاحب کو بھی اور آسم منیر صاحب کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ کیوں ایسا ہوا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا اور وہ اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد کیسے ان کو کن الفاظ میں یاد کیا جائے گا کیونکہ ریٹائر تو ہونا ہی ہونا ہے ایک نہ ایک دن کوئی دو سال کوئی چار سال کوئی چھے سال کوئی پانچ سال تو یہ ریٹائرمنٹ تو ہونی ہونی ہے تو وہ کیا پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ ضرور ان کو سوچنا چاہیے